بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان دوستو لیری فارم حضرات تو کچھ لوگوں کا کوئشن ہے کہ ڈاکٹ صاحب ہمارے جانور پچھلے سوے میں تو بیس لیٹر تک دودھ دیتے تھے اور اب اس بار بارہ سے تیرہ لیٹر پہ ہی رک جاتے ہیں شروع میں تو کچھ دن بیس لیٹر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پندرہ دن کے بعد ہی جانور کا دودھ کم ہو جاتا ہے اور جانور جو ہے چارہ بھی کم کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کی بھوک بھی مار جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کس طرح ڈیگنوز کریں گے کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ڈسکس کریں گے ان کا علاج ڈسکس کریں گے خوراق میں کس چیز کا خیار رکھیں خوراق میں کس چیز کی تبدیلیاں کریں اور اس کے ساتھ جو ہے نسخہ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ تو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ جو بھی ہم ٹیکنیکل پوائنٹس ڈسکس کریں گے جو بھی علاج اور نسخہ ڈسکس کریں گے آپ سے آپ اسے مکمل دیکھیں جی میں ہوں ڈاکٹر شوکتی اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے بھی اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کریے سبسکرائب لائک کومنٹ اور دوستوں دیکھ شیئر کریے اور بیل لائکن کا بٹن دبا دیجئے جب ہماری گائے اور بینس بچہ دے چکی ہوتی ہیں تو کچھ دنوں کے بعد جانور کا دودھ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دیلیڈ ملکنگ پی لیکن کچھ جانوروں میں یہ پروسس نہیں ہوتا جانور کا دودھ نہیں بڑھتا اس کے پیچھے بہت سی ٹیکنیکل وجوہات ہیں ریزن ہیں سبب ہیں تو ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے جب آپ کا جانور دودھ نہیں بڑھا رہا ہوتا تو آپ نے سب سے پہلے اس کے دودھ میں فیڈ پرسنٹیج چکرنی ہے اگر فیڈ پرسنٹیج کم ہو گئی ہے جیسے اگر گائی چار سے نیچے یعنی تینی شہر یہ پانچ یا تینی شہر یہ دو ہو گئی ہے یا بھینس کی چھے سے کم ہو گئی ہے تو مطلب یہ پرابلم سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے جانور کا گوبر چکرنے فیسز سے کرنے ہیں اگر فیسز پتلہ ہے ڈیلوٹیڈ ہے اور اس کا رنگ بھی سیاہ ہے ڈارک ہے یا فیسز میں انڈیجسٹڈ گرینز آ رہی ہیں جو بھی جانور خوراک دے رہی ہیں ڈریمٹ دے رہی ہیں مکہی دے رہی ہیں یا آپ جوار باجرہ دے رہی ہیں یا گندم دے رہی ہیں اس کے آپ فیسز میں دیکھیں کہ وہ جو بیج ہیں وہ جو گرینز ہیں وہ ثابت آ رہے ہوں گے مطلب انڈیجسٹڈ ہوں گے مطلب وہ بغیر حضم والدانی ہوں گے اس کے بعد آپ نے اپنے جانور کو چلا کے دیکھنا ہے ان کے خور ان کے پیر چیک کرنی ہے اگر ان میں لنگڑا پن ہے لیمنس ہے تو سمجھ لیں کہ یہ کنڈیشن سٹارٹ ہو گئی اس کے بعد آپ نے اپنے جانور کی جگالی جو ہے چیونگ چیک کرنی ہے اگر وہ بھی مطلب کام ہو رہی ہے ڈیکریز ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے جانور میں جو ہے ریومن جو اس کا میدہ ہے اس کی تضابیت بڑھ رہی ہے اس کو تضابیت کا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اس کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کا علاج کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے جو فیڈ سکوینس ہے وہ چینج کرنا ہے فیڈ کی ترتیب چینج کرنی ہے ہم نے جانور کو پہلے جگالی بہار کرنے کے لیے جو ہے گرین جو فورج ہے گرین غاس ہے وہ پہلے دینا ہے اس کے بعد ونڈا دینا ہے پھر دوبارہ جو ہے گرین غاس سبس چارہ دینا ہے تو جانور کی اس کے بعد ہم نے ڈیورمنگ کرانی ہے ایورمیکٹن کے انجیکشن لگوانی ہے اور نیلزان جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ نے پلانا ہے اس کے بعد آپ نے ڈرائی میٹر اور گرین سالے جنہیں سبس چارک ہے اس کو ریشو دیکھنی ہے آپ نے ڈرائی میٹر جو ہے کام کر دینا ہے اور گرین سائلی جو ہے وہ زیادہ کر دینا ہے یعنی اس کی جو ریشو ہے وہ فورٹی سسٹی کر لینی ہے مطلب آپ نے ڈرائی میٹر جو ہیں ونڈا وغیرہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانور کو ڈرائی میٹر دے رہے ہیں گرین دے رہے ہیں مکہی دے رہے ہیں دانہ دے رہے ہیں یا ونڈا دے رہے ہیں وہ چالیس پرسنٹ کر لیں اور جو سبس چاہ رہا ہے وہ ساٹھ پرسنٹ کر لیں اس کے بعد ہم جانور کو جو ہے ڈیلی میٹھا سوڈا دیں گے تاکہ جانور کی جو پی ایچ ہے وہ انکریز ہو جائے اس کے علاوہ ہم جانور کو ییسٹ بھی دیں گے تاکہ جانور کا جو حازمہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور فیڈ کی پرسنٹیج بھی بڑھ جائے تو ییسٹ کی جو آپ مقدار اگر پیور فام میں آپ کے پاس ییسٹ ہے تو آپ نے اس کو دس سے پندھنا گرام ڈیلی ییسٹ دینی ہے تو اب باتیں ہم ایک دیسی ٹوٹ کے دیسی نسخے کے پاس جسے جانور کا جو ہے دودھ بڑھے گا جانور جب بچا دیتا ہے اس کے بارہ سے اٹھارہ دن کے بعد جب وہ میلا وغیرہ چھوڑ دیتا ہے صاف ہو جاتا ہے لیکن اس کی دودھ کی مقدار نہیں بڑھ رہی ہوتی تو اس کے لئے یہ نسخہ ہے اس کے جو اعزاء ہیں وہ آپ ذرا نوٹ کر لیں مشری جو ہے آپ نے دو کلو لے لینی ہے زیرہ سفید زیرہ آپ نے آدھا کلو لے لینا ہے سونف آدھا کلو لے لینا ہے میتھی دانہ ایک کلو لے لینا ہے تارہ میرہ آدھا کلو لے لینا ہے یہ ٹوٹل ہوگی آپ کے پاس ساڑھے چار کلو یہ ساڑھے چار کلو آپ نے جانور کو تیرہ دن کھلانا ہے آپ اس کے بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں اور کھلانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو آپ نے گرینڈ کرنا ہے اچھی طرح ان کو پیس لیں کور لیں یا گرینڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جناب پہلے پانچ دن مطلب جب جانور کو اٹھارہ دن ہو چکے ہوتی ہیں بچہ دینے کے بعد مطلب پہلے جو اٹھارہ انیس بیس اکیس بار جو پہلے پانچ دن ہوں گے اس میں آپ نے جانور کو اس جو ہم نے خوراک تیار کی ہے اٹھائی سو گرام صبح اور اٹھائی سو گرام شام کو یعنی دو سو پچاس گرام صبح اور دو سو پچاس گرام ہم شام کو جانور کو دیں گے تو اس کے بعد چھٹے دن سے آگے چھٹا ساتھوں آٹھوں دن ہم جو ہے اٹھائی سو گرام ڈیلی دیں گے مدد دو سو پچاس گرام ایک ٹائم میں دیں گے تو اس سے جانور کی جو ہے بھوک بڑھے گی جانور زیادہ خوراک کھائے گا جو بھی جانور ہم خوراک دے رہے ہوں گے اس کو یہ اچھی تر دریجیسٹ کرے گا اس کو وہ حضم کرے گا اور جانور کا جب حضمہ ٹیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے فینیلی وہ دودھ کی مقدار زیادہ کر دے گا جی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے کے لئے لائک اور دوستانک شیئر کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ